سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں نیک عورت کون ہوتی ہے اور نیک عورت کی علامتیں کیا ہیں آج آپ حضرات کی خدمت میں احادیث کی روشنی میں نیک اور سچی اور اچھی عورت کی چھے علامتیں اور نشانیاں پیش کرنے جا رہا ہوں یہ ویڈیو ہماری مستورات ماں اور بہنوں کو نیک بننے میں معاون اور مددگار ثابت ہوگی انشاءاللہ جب وہ یہ سمجھیں گے اور اس ویڈیو کو دیکھیں گی کہ نیکی کی یہ علامتیں ہیں تو پھر وہ ان نشانیوں اور ان باتوں اور علامتوں کو اپنے اندر داخل کریں گے نیک عورت کی پہلی علامت یہ ہے کہ اگر وہ خابند ہے شادی شدہ ہے اس کا خابند ہے تو پھر وہ خابند کی مددگار ہوتی ہے خابند کی حریف اور مدد مقابل نہیں ہوتی ہے بلکہ جائز امور میں جائز کاموں میں اپنے شوہر اور خابند کے لیے وہ مددگار رہتی ہے اس کا تعاون کرتی ہے اور اس کی مسائل اور پریشانیوں میں اس کا ہاتھ بٹاتی ہے غم اور پریشانیوں کے وقت اس کو تسلی دیتی ہے جس عورت کے اندر یہ مزاج ہو اور یہ عادت ہو کہ وہ اپنے خابند کا ہاتھ بٹاتی ہو مددگار ہو اور اس کی پریشانی میں اس کو تسلی دیتی ہو غم کے وقت اس کے سر پر اس کے کاندے پر ہاتھ ترک کر کے اس کے کاندے کو تھپ تھپ آتی ہو تو یہ اس عورت کے نیک ہونے کی علامت ہے اس لیے میری مائیں اور بہنیں اپنے آپ کو اپنے خابند کے حالات کے ساتھ ڈھال لیا کریں زیادہ ڈیمانڈ اور زیادہ مطالبات نہ کیا کریں اور جس حال میں خابند ہے اسی حال میں رہنے کو اپنے لیے فخر کی چیز سمجھا کریں اسی میں خوش رہنے کو اپنے لیے آفیت کی چیز سمجھا کریں یہ پہلی علامت ہے نیک عورت کی اور دوسری علامت یہ ہے کہ نیک عورتیں نماز کی پابند ہوتی ہیں نیک ہونے کی دوسری نشانی ہے نماز کا پابند ہونا تو جو بہنیں ہماری جو مستورات نماز کی پابند ہیں تو پھر وہ نیک ہیں اب جو نماز کی پابند نہیں ہیں جن کی نماز کے لالے پڑے رہتے ہیں ہفتے ہفتوں مہینوں مہینوں اور گوہ سی تو سالوں سال نماز ان کے سروں سے ایسے غائب ہو جاتی ہے ان سے ایسے جدہ ہو جاتی ہے جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہیں تو پھر وہ نیک نہیں ہیں نیک ہونے کی دوسری بڑی علامت ہے کہ وہ نماز کی پابند ہوں اس لئے تمام بہنیں اپنے آپ کو اگر نیک بنانا چاہتی ہیں اللہ کا قریبی دوست بنانا چاہتی ہیں اللہ سے اپنے لئے مدد لینا چاہتی ہیں تو پھر نماز کی پابند نہیں کریں تیسری علامت ہے اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں وہ اپنی عزت کو اچھالنے والی نہیں اپنی عزت کو داؤں پر لگانے والی نہیں معمولی معمولی لالچ میں آ کر کے اپنی عزت کو داؤں پر لگانے والی نہیں ہوتی بلکہ بڑی سے بڑی دشمن سے اپنی عزت کی حفاظت کے لئے وہ ٹکرا جاتی ہیں عزت ہی عورت کے لئے بہت بڑا زیور ہے اور جو عورتیں اپنے اس زیور کے ساتھ سمجھوتا کر لیتی ہیں تو ان کے پاس کچھ نہیں بچتا اس لئے تمام بہنیں اور مسطورات اپنی عزت کی حفاظت کیا کریں اپنی عزت کے ساتھ کھلوار نہ کیا کریں جو عورت اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے وہ نیک ہے اس کے نیک ہونے کی علامت ہے چوتھی علامت یہ شوہر کی فرمبردار ہوتی ہے نیک علامتیں جائز کاموں میں شوہر جو بھی حکم دے اس کی مکمل اطاعت اور فرمبرداری کرنا یہ عورت کے نیک ہونے کی علامت ہے بہت ساری عورتوں کی اتنی سخت مزاج وہ ہوتی ہیں اللڑ قسم کی کہ اپنے خابند اور شوہر کو سامنے سے کھڑے ہو کر کہ اس کی کسی کام کو کہنے پر جواب دے دیتی ہیں یہ عورت نیک نہیں ہے عورت کے نیک ہونے کی چوتھی بڑی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے خابند اور شوہر کی فرمبردار ہوتی ہیں تابدار ہوتی ہیں جو وہ کہہ دیں تو وہ کام ہونا ہی ہے جو وہ درخواست کر لیں تو وہ کام وہ کر کے ہی دیتی ہیں تو یہ عورت کے نیک ہونے کی علامت ہے پانچویں علامت یہ ہے کہ نیک عورتیں ہمیشہ سبر اور شکر کرنے والی ہوتی ہیں وہ جس حال میں بھی رہیں اگر اچھے حال میں ہیں تو وہ شکر کرتی ہے اللہ تیرا شکر ہے تو انہیں ہزاروں لاکھوں لوگوں سے بہتر مجھے میری حیثیت سے زیادہ نبازہ ہے اور اگر وہ کسی طریقے کی پریشانی میں بھی ہیں تو اس میں وہ سبر کا مظاہرہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے جس حال میں رکھا میں خوش ہوں اور تو نے مجھے اگر مالی اعتبار سے جسمانی اعتبار سے گھر مکان کے اعتبار سے کمزور بنایا ہے میں تیرے اس فیصلے پر راضی ہوں اور سبر کر رہی ہوں یہ نیک عورتوں کی عادتیں ہیں اور جن عورتوں کے اندر یہ عادتیں ہوتی ہیں سبر اور شکر کرنے والی وہ ہمیشہ نیک ہوتی ہیں اللہ کی قریب ہوتی ہیں اللہ کے نزدیک ہوتی ہیں اللہ سے ان کا خاص کنقشن اور تعلق ہوتا ہے اس لئے میری مائیں اور بہنیں اپنے اندر ان عادتوں کو ان صفات کو داخل کریں پھر دیکھیں اپنی زندگی کی خوشی اور سکون کسے کہتے ہیں زندگی کا سکون جس عورت کے اندر یا جس انسان کے اندر سبر اور شکر نہیں ہوگا زندگی کا سکون اس کو کبھی حاصل نہیں ہو سکتا ہے زندگی کا سکون حاصل کرنے کے لئے سبر اور شکر اور اس کے علاوے تمام علامتیں اور نشانیاں اور باتیں اپنے اندر موجود ہونا ضروری ہے امید کرتا ہوں آپ بات سمجھ گئے ہوں گے دعاوں کی درخواستیں ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ